ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارد چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے کریم نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے ایک بچہ آ گیا یتین بچہ اس نے آکے ارز کی حضور تین گھر میں افراد ہیں میں میری بہن اور میری بیوہ ماں والد حضور چلے گئے اور آج نہ تین دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اممہ کی پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی ہاں ہاں نہیں لگتی اممہ پوچھتی ہے پتہ روٹی کھانے ہیں نہیں نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ زمینی ہوا منجی شاہی کوئی نہیں یہ پڑھ دے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو تسلیہ دینا ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا ایک دوسرے کے لئے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے یتیم بہن ہے تین دن سے کھایا کچھ نہیں قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری حضور نے فرمایا بلال جا نہ جا کے ساری ازواج متحرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے حضرت بلال کہتے ہیں ٹٹول آیا ٹوٹل اکیز کجورے نکلی یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ اکیز کجورے نکلی تو لاکہ میں نے پیش کر دی تو حضور نے ڈریکٹ اس کو نہیں دی نبی پاک نے اپنے ہاتھ پر رکھ لی اور کہتے ہیں پھر حضور نے نہ اپنا مو مبارک قریب کیا کجوروں صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے مو مبارک قریب کیا ہے تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے اکیز کجوروں پر برکت کی دعا ہوئی حضور نے اس بچے کو بلایا تھبکی دی فرمایا لے جا ساتھ تیری ساتھ تیری بہن کی انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور تین بھی دے دے نہ کبھی تو تیس تیس سال ختم ہی نہیں ہوتی تو تیس تیس سال گزر جاتے ہیں نکالتے رہو کھاتے رہو ختم ہی نہیں ہوتی حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ساتھ تیری ساتھ تیری بہن کی ساتھ تیری والدہ کی اور ساتھ حضور نے اور بھی تلقین فرمائی فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا ایک شام کو کھایا کرنا یہ لے جا حضرت سیدنا بلال ابشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا ماز ابن جبل دھوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کہا فکر نہ کرنا رب کریم تجھے بہترین سر پرست اتا کرے گا پتر پریشان نہ ہونا اللہ تیری مدد کرے گا صرف حوصلہ دیا سر پہ دست شفقت پھیرا بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا ماز ادھر آو نہ دھر آ رسول اللہ حکم ہو فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا آپ اچھے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھیا نہ اس نے مجھے اٹھایا تھا اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرما نے لگے سن پھر جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے رب اتنی خطائیں معاف کرے گا اتنی نیکیاں دے گا اتنی درجے اس کے بلند کر دے گا خالی دست شفقت ہی پھیر دے دینا دلانا تو بعد کی بات ہے اس کا خیال دکھنا تو یہ جو ہمارے مدارس ہے نا اکثر بچے غریب ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے مالدار گھروں کے بھی ہوتے اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے کمزور ہے تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں اس کے ذہن میں مائن سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لئے ہوں اور چونکہ وہ کچھ وزہ دار بچے مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اسی دستر خان پر بیٹھ کے کھاتا ہے اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروع ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی وہ برابری کی سطح پر جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی ہے اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی یتیموں کی غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے تعلیم بھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہیں اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یقش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے مندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب اسے ڈرتے تو دینی تعلیم اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں صحیح کریں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے کہا وَكُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علمیں اضافہ کر دیں اے مالک میرے علمیں اضافہ کر دیں بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی وہ زیادہ ہو جائے تو نقصان کرتی لیکن علم میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے اور پھر علم میں ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا اصل کر لیا ہے میری اب تکمیل ہو گئی ہے میں اب مکمل ہو گیا ہوں جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیئے ہیں نا ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز ہر روز رب اس میں اضافہ فرمارا ہے تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَةُ ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تانگ کروں گا تو وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بیعث کا دروازہ کھولوں گا علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سوارنا ہے معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پخت گئی آئے آپ کے کردار میں پخت گئی آئے آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں مسلم شریف میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو جس بندے کی علم نے اسے نفع نہیں دیا وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اسے تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے اور صوفیہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات اصل کر لیں بڑی باتیں سیکھ لیں پنچائت میں کسی کو بولنے نہ دیں گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں بڑی باتیں کرے لیکن عمل کی لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو ہی لے دل فرماتے ہیں اس کی صوبہ سے بچو اسے بڑا پتہ ہے بڑی باتیں آتی ہیں بڑی باتیں آتی ہیں بڑی باتیں کرتا ہے لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے عمل کے معاملے میں صفر ہے بہت سارے لوگ مسجد کے عجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں نماز کا ٹائم آجیا تو اٹھکے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے ملے دی مسیح پڑھ لی کنیوں کو کام یاد آ جاتا ہے فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں اس لیے کہ اگر پڑا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ 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 میرے پاس دلیل ہے وہ تو بے عملی کو بھی مدجن کر دے گا معظم تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سوارنا ہے اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو دیکھیں نا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے فلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں اس لیے آئیں کہ میرے علم میں میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی میں کوئی نصیت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ ادرے گا ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کا لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق ہمارے ہاں تیزی سے ایک عرکت کی گئی علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا اور اس میں بعض بیچارے بائزین اور خطبان نے بھی کردار ادا کیا جب جالی پیر کی طریفیں کھل کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا ان میں کوئی مندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دے اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیبِ محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کریں تو کہنے انہوں نے نا ہی نہیں لینا ہوں اس کے نام لینے سے آپ کا قادم چاہ ہوتا ہے تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا دینی تعلیمات کا فقدان ہے جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑنا آتا دور کیا گیا آپ مجھے بتائیے چہلے ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکاہ شریف کھول کے بیٹھے ہوں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے یا باہرے شریعت کھول کے بیٹھے ہیں فقی مسائل بیان کی اور اسی مسجد میں ایک بابا دی جبا پہن کے تگڑا ساتھ بڑی سی پگڑی باندھ کے اور پانچ سو دانے والی تس بھی لے کے بیٹھے اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا اسی طرح دارابہ دارابہ پڑھنا بھی عبادت ہے اسے ہم نے میں رہنا بھی عبادت ہے جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکاہ شریف پڑھنا بھی عبادت ہے حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتیزہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت جب تک یہ پورا مزاج دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے اب ہمیں سمجھنا چاہئے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رابر رسول تک پہنچ سکتا ہے کتاب و سنت رستہ آسان کرتے لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے بابا جی کے پاس چلے اوہ ضرور جائیں بابا جی اگر میں تو منع کوئی نہیں کر رہا لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو تردیب دینا ہے اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی حدیث پاک اس طرح ہے اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں ذکر ہو رہا ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں ایک سیابی اور باقی سن رہے ہیں خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیج کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلے خیر کی ہیں دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں یطلو علیکم آیاتنا و یزکیکم میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لئے آیا ہوں یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی تو جنہ میں وقت پہ آئے ہیں اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے